ایک رسول اللہ دی حیات تیبات میرے نبی دی جوانی دا قصہ سوڑو سیرت نگار فرما دنے کی حضور نے مکہ تلمکرمات اندر اس بلے ایک انجمن بنا دی ایک ویل فیر سوسائٹی بنا دی جو میں آج تو ہاڑے گاؤں دی ویل فیر سوسائٹی نے انجمن نے غال کے اس مافل مبارکہ دائی نے قادر کی تا مکہ بھی حضور نے نوجوانہ دی ایک انجمن بنا لی ایک میٹنگ بلا لی ایک ویل فیر سوسائٹی بنا لی ادھا منشورے میں کے اسی امیرہ گلو غریبہ دے حق لے کے واپس دے وان گئے میرے آقا علیہ السلام کوہ ابو کبیس نے بیٹھ کے اس ویل فیر سوسائٹی دی میٹنگ لیسہ دارت پہ فرما دے نہیں حضور نے قریب ایک پینڈو گدریا اکھا بھی چاتھ رونے تھے مکہ دی اس پہاڑی دی چھوٹی تھے کھلو گا اس پینڈو نے مکہ شہر والو baix دیا پکار کے کہنے لگا اس دور شہر ہے کسے غریب جس وننوالہ کوئی نہیں اوہی اوہی گل میرے نبی نے کنج پہ سرکار دو عالم جلدی نہ لدے قریب آکے تھے میرے آقا فرمان لگے تم منو سنا جیدیا کوئی نہ سنے اوہی میں ہی سنے نا تم منو سنا اس پیڑوں نے جو میرے نبی در چمکدار چہرہ دیکھا بابا بلے شاہر احمد اللہ نے فرما سی کنوں حال سنا وہاں دل دا کوئی محرم راز نہیں مل دا پھر جو میرے قریب نے فرما نو تو منوں سنا میں تیری سننا سنا وہاں کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ سنا وہاں کی میں دردادی کہانی یا میں نو نہیں پتا بیٹو فامالے آگ پتن شریف والے بابا فریدو دین گنج شکر آمد اللہ لادنگری والے میں نو نہیں پتا تو ساکھا دے نات پڑی ہے کہ نہیں پڑی مگر اینج کرو آج اپنے ہاتھ بلند کر لو تے اکھیاں بند کر لو گمبہ دے خدرات تصور کر کے اپنی زندگی دے سارے ہاکے ہارے ہاما رکھلا اپنی گودی چھتے آج مدینے دے تاج دا سنا لے مجھے دیا کوئی نہ سنو دا میرا نبی سنو دا آج اے آج ساریاں سنا لو کوئی زبان خابو سنا نبی ہاتھ بلند کر کے پڑیے سنو آج اے سنو ہاں کی می دیں اے دمی کہانی کھانی اور چلیfu سنو ہاں کی میں دردان دی کہانی یا سناوا کی میں دردان دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ میرے آقا نے سینے نہ لانکے فرمائے میں سناوا کہاں لگا چھڑو جی ایتے کسی دیا سن دائی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمائے میں سناوا میں سنناوا نبی کریم دے سینے نل پیڑو لگ گیا تیروں کے گا لگا سونے اقیدہ ساں اللہ نے میرے بیٹی عطا کی تھی ادھر میری اوٹنی بے گردی بچہ پیدایا ہو گیا میں اپنی بیٹی بھی پاہتا رہا اوٹ بھی پاہتا رہا میرا خیال ایسی جدو بیٹی جوانوے کی اوٹ بھی جوانو دائیگا ہو جدو بیٹی جوانوے اوٹ وے اس کے بیٹی دی شادی کر دے ہو جاؤ آج میری بیٹی جوان ہو گئی مکہ دی منٹی چھوٹ بچہ نایا یہاں اس مکہ دا چودری ہے میرا ایوٹ خرید کے لائے گیا سنے آخن پیسے مگنا دیندہ کوئی نہیں مکہ دے سارے چودریاں دیاں سی فارشہ کر رہایا ہو اوہ چودری کی صدیہ من دا کوئی نہیں میری آقا نے فرما چودری دا نام کی ہے کہندہ کا سارے چودری اوہ دے تو ڈر دینے اوہ دا نام عمر بن حشان دنیا یا نوے بوجہ میں آخ دی ہے میری آقا سے پیڑو دا دامن پکڑیا ہو فرمایا آ میرے نال تیرا حق میں لے کے دینا اوہ اوہ ماشا اراش قبیلے دا اوہ اراشی پینڈو ارامی سید عالم انہوں کھڑ دے نال لگایا پچھے سارے نوجوانے نمکے دے نال لے اوہ شبہان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے ابو جالدہ دروازہ کھٹکایا ابو جالدہ جدو باہر آیا میرے آقا والویخ کے تر ٹھٹھر گیا کہا لگا جی حکم 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 سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم آوے کے فرمان لگے ایتر کر کے میں پینڈو نے حضور نے کھڑ دے پچھو کھڑ دے سامنے کھڑا کی تا ابو جالدہ تیرانگ فاک ہو گیا سن اداو میرے نبی دی حضور نے فرمایا ایتر اوٹ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے دیتے ہیں دینے نہیں کے نہیں سبحان اللہ لیاؤ لیاؤ ابو جالدہ لوم سرکار نے پیسے پکڑ کے پینڈو دی تلیتے رکھے پینڈو نہ لے پیسے لے جاندہ نہ لے پیاندہ حوصلے ماریاں دے ودا بے پیاندہ 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 کی جانا بینس دا جڑا بچہ ہوں دا ماجدہ بچہ جڑا کٹا ہوں دا ہو دی قربانی جائز ہے بس کوئی بات نہیں جائز ہے جائز ہے یعنی قربانی کر سکتے کٹے دی قربانی کر سکتے جائز ہے جنگلی گائے دے لہذا اجائز ہے اگلی گائے سنا دیں گا کوئی اچھا بولو موتیانی سرکار میں نے پاتا تو سے مست ہو گئی اگر سیانے کہنے کہ اونٹ مست ہے ہوئے نہ تھے ایک منتی بجائے دو من پار چک جان رہے ہیں عشق رسول بھی مستی چھو بولو سبحان اللہ اپنوں نے تو رحمت جان لیا اغیار نبی تجھے مان لیا میرے آقا نے ساری زندگی میں کسے ایک قدل بھی دکھایا نہیں کوئی ایک ہی ہوئے جیدہ نبی نے دل دکھایا ہوئے کہے ناچ ایسا کوئی نہیں ادھی حیات ادھی صیرت اتنی حسین ہے کہ اللہ کریم اللہ عمرو کا کہہ کہ اپنے محبوبی جوانی تھے اپنے محبوبی عمر تھے اپنے محبوبی صیرت یا قسمہ اٹھا رہا ہے یاد اومائی 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 جیدی صبح تو لے کے خیلی شام ہو گئی تھی گتھری بند کے دروازے سامنے پر تھی تیجیڑا گزر دا انہوں نے کہن دی یہ وی جانوالی آوی ذرا مائی دی گتھری تا چکا دے اومائی اومائی دیا اجادو تے جاہل قومہ مائی والا غوری پا کے اسے ناویخ کے ہر کوئی گزر جا دائے صبح تو شام ہو گئی کوئی بھی مائی والا ناویخ ہے مائی کہنے لگے کتنے برے ہوئے دوسری کتنے جاہلوں کے صبح دی بیٹھیں گے شام ہوگی ملو کسے گھٹری بھی نہیں چکائی اچانک مائی نے بکھیا کہ او سامنے گلی دا موڑ مڑیا ایک سونے جے مائی دنے گا جا دوستو سو ہنے دے چہرے تے پہی پہ بس مائی تاں گے ایک بھی رہ گئے غسنتے ہو ذرا جڑا سر چڑھ کے بولے سونے دمانے چا بڑے آئے اللہ دے نبی حضرت یوسف ارگاس کائناتیں چا سونا کوئی آئے یادنہ یوسف دا حسن امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ حضرت یوسف دا حسن ویکلان جنہا آپ ارشاد فرما دنے کہ آپ دھیری گلی چھو گزر دے سانتے پچھے چانن کر دے جان دے سانتے جیڑی چیز حضرت یوسف کھان دے یا پین دنے او آپ دے حلقی چھو گزر دی نظر آن دی سی امائی بڑیری حضرت یوسف دے قریب آکے کہلے لگی دے یوسف تو ایڈا سونا ہے بے تو آو کیا کہ تینوں پیسے بنایا ہے آپ نے فرمایا امام تو تا یوسف ویکھے کدے بنان والا دیکھیں تلکھا یوسف پھولو جاؤں ایڈا سونا رفتہ نبی یوسف ایڈا سونا اللہ نے قرآن اچھ فرمایا جدو مصر دنیا عورتہ نے حضرت یوسف دا حسن دیکھ لیا میں تنو ویکھن ویکھن دی گل سونا فرق کیڑا ہے مصر دیا عورتہ تے نوجوان لڑکیاں وزیران تے امیران تے مشیران دیا بچیاں سان زلیخہ نے میں نہ ماریا نہیں تو بعد شادی بیوی ہو کے تے غلام لو دل دے بیٹھتی تے زلیخہ فرماوا لگیا تو سا میرا یوسف حجے بکشی رہی نہیں تے جھاٹا پٹا بولیاں تے کہن لگیاں وہ کھا دے مفسرین فرما دے رونا بھی بہانہی بنایا سی اسی یا کھا گیاں تو غلام لو دل دیکھتے تے زلیخہ آکھے گی تُساں ویکھیا ہی نہیں تے اونجتے یوسف نہیں ویکھیا جاندہ چلو بہانہ بناوا گیاں وہ کھا دے انجی یوسف تاوی خلاوا گیاں زلیخہ نے اکھیدرہ گزرے آجے انتہائی اختصارنل تے آدھرہ نقاب سرکا کے گزرے آجے دو یا تین بجے دن در وقت سی کھانے در وقت نہیں سی علماء فرما دے نے ہو سکتا ہے کہ اس ویلے مصر دے لوگ فروٹ کھان دے ہوں دو یا تین چار بجے دا ٹائم سے اسی لوگ ٹی ٹائم ہوتا رکھے ہیں چائے دا ٹائم رکھے ہیں اس ویلے لوگ پھل کھان دے ہوں گے اس واسے حضرت زلیخہ نے انہوں نے فروٹ سیب یا لیمو دے کے فرمائے کہ تُسی سیب کھاؤ یوسف گزر دے نا اس سیب کٹ کے کھا رہے نا ادھر یوسف گزرے اللہ نے رجاء پرمایا وقتانا عیدی اولا وقلہا شلللہ ہمہ آدھر بزرالالہ آدھر اللہ ملک کبیر پر وزگار نے پرمایا یوسف دا جمال بیس کے او جڑیاں سے بکٹ ریاں نا نے اگلیاں قد لیاں اللہ دے نبی دا جمال یوسف دا دے کے آؤ مین سردیاں اور تا دیا اگلیاں دے تکڑے ہوگے پاک پتن شریف دے رہنے والے جنہ یوسف دا جمال بے کھے آؤ انہ دیا اگلیاں دے تکڑے ہوگے گورنل نکدہ سنے آؤ جے جنہ نے یوسف دا جمال بے کھے آؤ انہ دیا اگلیاں دے تکڑے ہوگے محمدی اگلی بے اخ کے چاندے تکڑے تکڑے اتھے حسن سبحان اللہ اتھے یوسف دا حسن بے کھے انگلیاں دے تکڑے ہوگے اتھے انگلی بے کھے چاندے تکڑے تکڑے ہوگے مائنے دے تکڑے ہوگے اوہ حسن والا یہ تسی جاگ دو تے میں گال سنا دیم اگلی بھی مصر دے لوگانوں کوکھلا گی نا جدو کہہ دے اندر بڑی طویل داستانیں تے آگے اللہ دے نبی دبو ہوئے تے پتہ لگیا اوکھے پارے ویلے اوہ تا نبیاں دبو ہوئے یوں دیا رہی ہیں اوہ لوگ نیسن کہہ دے نبیاں تے ولیاں توں مگئے تے شرک ہو جاندے ہیں انہ تے جدو اوکھا بھارا ویلہ بردس کو نبیاں دبو ہوئے یوں دے سا قوم آکے کہنے لگی نبی اللہ پوکھ لگی کہت پہ گیا اللہ دے نبی ڈریکٹر آپ تا کی تربا کی کرنا اللہ فرمایا یوسف آو میدان اچھ بیٹھ جاتے تے اعلان کر دے چھا آکے صبح بھی یوسف نوویخ جائے کرو تے رات بھی یوسف نوویخ جایا کرو لوگ مصر دے صبح صبح کامتے جاندے ہیں تے راویچ جاندے ہیں جاندے ہیں حضرت یوسف دا دیدار کر جاندے ہیں جیڑا صبح دیکھت جاندے ہیں انہو شام تک پوکھنے ہی لگ دی تے جدو شام نو کامتوں آن دے نے تے جاندے جاندے پھر یوسف دیدھ کر جاندے جیڑا شام نوو بیخ جاندے ہیں جبに صبح تک جا دی صبح بھی بیخ جاندے تو شام بھی بیخ جاندے صبح بھی بیخ جاندے تو شام بی بیخ جاندے ایک دو چار پانچ چھے دن نہیں تین محینے مصر دے لوگان کھادہ کچھ نہیں صبح تے شام یوسف دی زیارت کر دے رہے مولانا کہ اللہ مرسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے در رنگ پیش برمایا تی آبیر جا فرما دلائی تن مہین اے خلقت رجیم بیخ یوسف کنیانی جنہوں محمد عربی دیتھاؤ اور رج گئے دوی جہانی نوجوانوں جنہوں نے اللہ دے نبی یوسف جمال بے کھیا جنہوں نے حسن یوسف بے کھیا آبید بھائی جنہوں نے یوسف جمال بے کھیا او ناگی پوکھ میں تے گئی میں ساسا کرکی عرض کراؤ جنہوں نے یوسف نووے کھیا او ناگی پوکھ میں تے گئی پوکھے او ناگی مٹی جنہوں نے یوسف نووے کھیا جنہوں نے یوسف نووے کھیا او ناگی پوکھ میں تے گئی پرددو کملی بالے دی بالی آئی میرے آقا نے فرما جنہوں نے یوسف نووے کھیا او ناگی پوکھ میں تے گئی فرمایا جیڑا میں نووے اخلبے پھر جیڑا میرے بیکھن والے نووے اخلبے تو آتے دوزخ حرام ہو جاندی مکیڑا کلیہ ورطان تے تو سبان اللہ بولو گے صدقے جاوہ میں توڑی تھنڈی جی سبان اللہ تو ہاتھ توکے بولو سبان اللہ ہاتھ میں اس ورطان تے کھڑے کر وارے ہیں کہ اللہ قرآن مجید فرمائے خالق نے فرما کہ قیامتنو ہاتھ بولن گے زبانہ باندھتے ہاتھ بولن گے اللہ قیامتنو تیرے ہاتھنو پچھے اتیرے نل کی کر دا رہے ہیں تے ہاتھ کوئے یا اللہ انہو ماف کر دے جو بھی کر دا رہے ہیں پر جدو جدو تیرے ماہی دا نایا موچھا ہو ہو کے سبان اللہ کہہ دا رہے ہیں ہاتھنو بخشے دا وسیلہ بناو تے بولن دا وادنا بولو سبان اللہ ماہی نے سونا جاوے کھنا گلی دا موڑ موڑ دیا تے ماہی دے موچھ دھکے نا لینکلیا ہونے ہاں حبیبے کی بری آجدو قریب آئے کہ ماہی کہنے لگی آجدو میری گھٹھڑی چکا ہے آجدو نوجوانوں سیگت عالم سونو دی سیرت دا رنگ ایس طرح کر کے نا میرے نبی نو دی گھٹھڑی ماہی دی اٹھائی کہ ماہی دے سارتے نہیں اپنے سارترہ کے فرمایا جی اممہ جی آجدو آڑی اممہ جی بولاوے نا اپنے سارترہ کے لئے نا راستے نہیں ہوگئے آجدو آڑی اممہ بولاوے تکر دی اب وہ پچھے نا رات نو کی چھوائے وہ جیڑا اللہ نے قرآن فرمایا نا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ یہ جیڑا قرآن دا اُف ہے نا وہ تیری ہون ہے اللہ کہاں دا اِنَا نَوْا اُفْ نَا کرِ کِدھر تیری ماہ دا دل نہ ٹوٹ دے تیری ہون تیری باپ دا کدھر دل نہ ٹوٹ دے اللہ فرما دا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ اِنَا نَوْا اُفْ نَا کرِ اللہ فرما دا وَكُلَّهُمَا قَوْلٌ قَرِيمًا اِنَا نَوْا مِتھا جَبُولِ آقَيَا مِتھا جَبُولِ آقَيَا تُو تے اپنی مانو کدے ماہ جی نہیں نا آقَيَا او دی سیرت عویر او تے حبشان عورت ہوئے نا کالے رنگ دی تے نام ہوئے او سمائی دہ برکت بی بی جید کنیت اُمِ ایمان ہے او آن دی یہ جنہیں میرے نبی نو پالے ہے کالے رنگ دی حبشان عورت تے میرا نبی اٹھا کے کھڑا ہو جانتا ہے دو صحابہ گرم ہوگئے ایک دوسرے دنال کسی نے آکھا جا ہوئے کالی مان دیا پترہ تیری مان دا رنگ کال ہے سرکار سنکے ترد کے اٹھ کے فرمایا خبردار ہوئے کوئی کسی دی مانو کالا نا آکھے فرمایا نیت محمد بلویخ لو میں آمینہ گوری مان دا بی پتران تے امینہ کالی مان دا بی پتران تا اپنی مانو جی نہ بولے تے جت نبی دا کلمہ پڑے ہو دی سیرت دا رنگ جی اممہ جی آج کالتے ہیں جی باس ایک کو بندے نو کہنے آنے اوٹھا نو پتری ہے کہ نو کہنے آنے کو نوجوان جاندہ ہوئے سویرے سویرے تنو پوچھے کتے چلے ہو کہنے دا جی میں جی لینے چلے ہاں جی ہاں نو لینے چلے ہاں اوٹھے جی بول دے ہو جی نہیں بول سکتے تا تسی مان نو نہیں بول سکتے باپ نو نہیں بول سکتے پر آہ نبی دی سیرت دا رنگ ویخ آج لوگ سیرت دے جلسے کر دینے ملا شریف دی محفل کر دینے ہون ہاں دے پیٹے جو درد ہوندھے پر آہ ویخ سنیا دے جلسہ ملا تو بھی بیان ہو رہے ہیں نبی دی صورت بھی بیان ہو رہی ہے تو نبی دی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے اسی سب کو کچھ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف دا حق بھی یہ کہ کسے ہوتے محمد عربی دی صورت سیرت دا رنگ چڑھ جائے میں تے اکثر کہنا نو جوانو ایمہ کیوں بیان کر رہے ہیں دنیا دے انتہانے چھو بچہ نکل ماردہ پھڑے آجاوے دنیا دے انتہانے چھو بچہ نکل ماردہ پھڑے آجاوے وہ فیل ہو جانا ہے تے قبر دے انتہانے چھو بندہ محمد نکل ماردہ پھڑے آجاوے پاس ہو جانا ہے تو نقل مار نبی دی سیرہ دی تیرے کے نبی دی سیرہ درانگی چڑھ جاؤے قریب آکے میرے آقا علیہ السلام نے مائی دی گھٹھ لیا اپنے سر تیدا کے فرمای جی اممہ جی کتے جانا مائی ویش کے پہلے پہ خوش ہو کے کہنے لگی نہیں جی میں ٹھوڑ جاما گی دوسری میری گھٹھری منو چکا دے اللہ دے ولی حضرت غلام حسن نقشبندی عبدالحیندوان بھی برات گدری تو انہوں نے کہا بابا جی سے رستہ بول گیا اسا ہے کروڑ جانا ہے کروڑ پکا لیجے دنال بابا جی کروڑ جانا ہے حضرت پیر سواڑ رحمت اللہ علیہ فرما دے کروڑ جانا جی کہ توڑ پچھا دے انہوں نے کہا بابا جی توڑ پچھا دے فرما اکھیاں بند کرو اکھیاں بند کی تھی انہوں نے اکھیاں کھنیاں تے سامنے محمد مدینہ پہ نظری یہاں پہ کہاں لگے بابا جی کی فرمایا میں انہوں ہی جاننا میرے نبی نے فرمایا اما میرے تھے غلام توڑ چھڑ کے انہوں نے میں کی رات چھڑ کے اماں دوستو کتھے جاناں میں توڑ چھڑ کے اماں ہنمائی پچھے پچھے تھی کہ میرے کملی والے اگے اگے ہنمائی میرے نبی دیو نشیلی جی ٹور وے کھے عربی اللہ لوگ فرما دنے قد سروج وے خلوے دل وے چپیا شرماوے قد درختہ وے چھڑ دے بوٹے دا قد سارے تو اچھا تے لمبا ہونے اور آری بلہ لوگ فرما دنے تیرے قد سروج وے خلوے تے دل وے چپیا شرماوے چال کے جد رو ٹوردہ جاوے چاننا نہیں کردہ جاوے وہ ایڈی مٹھڑی جی چال پہ چلے تے مائی میرے نبی دی پچھے پچھے سونے دی ٹور وے خلوے راوے چاہمے نا مٹھیا مٹھیاں گلنا شروع ہوگی ہونور فرمایا مجھے کتھے چلے ہو مجھے کتھے چلے ہو مائی بول کے کہنے لگی وے کیتا ساما کے جاتو کریا گیا میں ساری دیندھ جی مہ کے گزاری آئے سنیا ایٹا سنیا جاتو کرے مہمل پٹھے بارے میں اپنے مہ لگا پyon sons پس facin پٹھے بارے میں اپنے ماں پچھے چلے جان دیندھ جی انہوں پٹھے واحد مہمل پٹھے بارے میں اپنے ماں پ دینی موسیقی موسیقی موسیقی